بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو ڈیفرنسیشن کا لیکچر نمبر نائنٹین ہے اور اس لیکچر میں ہم ڈیریویٹیو آف ایکسپنینشل فنکشنز پڑھیں گے ٹھیک ہے تو ایکسپنینشل فنکشنز کیا ہوتا ہے ڈیریویٹیو آف ایکسپنینشل فنکشنز اچھا ایکسپنینشل فنکشنز پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسپنینشل فنکشنز کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی بھی کانسٹنٹ کی پاور ویریبل ہو جائے اس کی پاور ویریبل ہو تو اس کو ایکسپنینشل فنکشنز بولتے ہیں مطلب کہ اگر let's suppose a جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ ہے ٹھیک ہے a کو ہم میٹس میں کانسٹنٹ ہی کہتے ہیں صحیح ہے تو a جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ ہے اور اس کی پاور جو ہے وہ x ہو x ہم ویریبل کہتے ہیں x کو صحیح ہے میٹس میں ہم x کو ایز ویریبل لیتے ہیں تو a کو کانسٹنٹ کہتے ہیں تو یہ جو ہے constant کی power کیا ہے variable ہے ٹھیک ہے تو اس function کو ہم کیا کہیں گے exponential function ٹھیک ہے یہ ہے exponential function exponential function اس کی general form ہے یہ صحیح ہے exponential کی general form ہے کہ یہ ایک کوئی سب یہ constant دیا ہوا ہے تو اس کی power x ہے تو اس کو ہم اگر کہیں تو 2 power x بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے 2 power y بھی ہو سکتی ہے 6 power x بھی ہو سکتی ہے یہ سارے exponential functions ہیں یا پھر e power x ہے ٹھیک ہے وہ بھی exponential function ہے e جو ہے وہ بھی ایک constant ہے جس کی ایک value ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کی power کیا ہے x ہے تو یہ بھی ایک exponential function ہے تو اس کی differentiation ہم نے اس لیکچر میں دیکھنی ہے تو وہ دیکھتے ہیں پہلے تو a power x کی general جو function ہے a power x اس کا ہم derivative دیکھتے ہیں by first principle ٹھیک ہے let کر لیتے ہیں کہ let y جو ہے وہ equal ہے a power x کے exponential function کے تو ہم اس پہ first principle apply کرتے ہیں first principle جو ہم اس chapter کے شروع میں پڑھ چکے ہیں introduction میں بھی دیکھ چکے ہیں کیا ہوتا ہے پہلا step ہوتا ہے کہ ہم اس میں increment کرتے ہیں ٹھیک ہے y میں del y کا increment اور x میں del x کا increment ہو جاتا ہے اور اس کے بعد step ہوتا ہے کہ y کو ہم اس set پہ لے کر جا کے subtract کر دیتے ہیں del y is equal to a power x plus del x اور یہ y جو ہے یہاں پر plus تھا یہاں پر آکے minus ہو گیا ٹھیک ہے یہ y ہو گیا اچھا اب اس میں y کی value put کر دیتے ہیں y کی value ہم نے جو پہلے let کی ہوئی ہے y is equal to a power x ہے تو یہ ہم اس میں put کر دیتے ہیں del y is equal to a power x plus del x پہلے سے جو موجود ہے minus y کی value کیا ہے a power x اچھا اب اس سے پہلے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دو اگر functions آپس میں multiply ہوں same functions ہوں ٹھیک ہے تو ان کی powers ہم add کر دیتے ہیں let's suppose جس طرح کہ x square ہے اس کو میں multiply کروں x سے تو x cube کیسے آتا ہے is equal to x cube ہوتا ہے نا تو یہ x cube کیسے آتا ہے کہ یہ دونوں same bases ہیں ٹھیک ہے base یہاں پہ x ہے اور اس کی power جو ہے وہ 2 ہے یہاں پہ بھی x ہے اور اس کی power 2 ہے تو اس کو میں اس طرح سے x سے لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے variable کو اور ان کی powers جو ہیں یہ اس کی power 1 ہے اس کی power 2 ہے یہ دونوں add ہو جاتی ہیں 2 plus 1 اس لئے یہ x power 3 بنتا ہے اسی طرح سے a power x اور a power ڈل x جو ہے اگر میں اس کو multiply کر رہا ہوں a power x ہے یہ اگر multiply ہو رہا ہو a power ڈل x سے تو وہ ان کی power z ہو جائیں گی تو یہ بن جائے گا a power x plus ڈل x صحیح ہے تو یہ اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں تو پھر a power x plus ڈل x کس کے برابر ہوا a power x multiply by a power ڈل x صحیح ہے a power x multiply by a power ڈل x یہ بن گیا minus a power x پہلے سے جو موجود ہے اچھا اس کو اس طرح سے لکھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم اس میں سے اب a power x common لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس یہ ایک term ہے اور یہ ایک term ہے تو ان دونوں میں a power x common آ رہا ہے وہ ہم common لے لیتے ہیں ڈل y is equal to a power x common آ گیا اور اندر بچے گا a power ڈل x minus 1 صحیح ہے تو اچھا اب اس کے بعد یہ تو ہم نے simplify کر دیا simplify والا step ہو گیا اس کے بعد جو step آتا ہے اب next step میں ہم divide کر دیتے ہیں both sides کو ڈل x سے تو یہ بن جائے گا ڈل y over ڈل x is equal to a power x into a power ڈل x minus 1 divided by ڈل x دونوں sides پہ ہم نے ڈل x سے ڈیوائیڈ کر دیا اب اس سے ایک لئے step کیا ہوتا ہے کہ limit ہم apply کرتے ہیں دونوں sides پہ limit ڈل x approaches to zero ڈل y over ڈل x is equal to limit ڈل x approaches to zero a power x into a power ڈل x minus 1 divided by ڈل x اچھا اب اس پہ ہم limit open کرتے ہیں یہ تو ایکل ہو جائے گا ڈی وائی بائی ڈی ایکس کے چونکہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں اس کو is equal to in terms پہ ڈل x approaches to zero limit apply کریں گے a power x اس میں ڈل x ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہ تو اس طرح سے آ جائے گا a power x اور اس پہ جب limit apply کریں گے limit ڈل x approaches to zero a power ڈل x minus 1 divided by ڈل x اچھا اب اس کے چپٹر میں ہم ایک theorem دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے یا اگر نہیں بھی آپ کو یاد تو میں دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں وہ theorem وہ theorem ہوتا ہے limit اس کو میں ڈیفرنٹ کلر سے لکھتا ہوں limit limit h approaches to zero a power h minus 1 over h یہ ایکول ہوتا ہے nature log of a okay ٹھیک ہے یہ theorem ہے یہ theorem یہاں پر apply کریں گے تو ہمارے پاس کیا بنے گا جس طرح سے یہ یہاں پر h ہے اس میں اور اس میں ڈیفرنس کے ہے صرف یہ h approaches to zero یہ ڈل x approaches to zero ٹھیک ہے ڈل x کی جگہ h یہاں پر use ہویا ہے تو یہاں پر ہم ڈل x بھی لکھ سکتے ہیں تو وہی theorem بنتا ہے nature log of a بنے گا تو یہاں سے applying this theorem ہمارے پاس dy by dx برابر آتا ہے a power x تو پہلے سے یہ موجود صحیح ہے تو اس کے بعد into اس پہ ہم نے theorem apply کیا theorem apply کیا تو یہ بنجے گا nature log of a کے برابر صحیح ہے تو مطلب کہ ہم نے first principle سے differentiate کیا a power x کو تو ہمارے پاس اس کا ڈیریویٹیو کیایا a power x into nature log of a اور ساتھ میں اس کے one بھی ملٹیپلی ہو رہا ہوتا ہے صحیح ہے تو یہاں پر تو لکھا نہیں ہوا ٹھیک ہے تو میں خود سے لکھتے تھا ہوں کہ one اس کے ساتھ ملٹیپلی ہو رہا ہوتا ہے یہ one کہاں سے آتا ہے یہ one ہے کہ اس power کا ڈیریویٹیو ہے ٹھیک ہے یہ variable power جو ہے اس کا ڈیریویٹیو ہے تو اس کو ہم یوں کہہ دیتے ہیں d y by dx is equal to a power x into nature log of a into d over dx of x صحیح ہے یہ power کا ڈیریویٹیو آ گیا تو اگر میں اس کو مزید لکھتا ہوں کہ d over dx of a power x یہ ہے ہے a اور اس کی power ہے x صحیح ہے تو وہ equal آئے گی a power x into natural log of into natural log of a into derivative ڈیریویٹیو ڈی آور ڈی ایکس of x x جو ہے وہ power ہے اس کو میں نے گرین کلر سے لکھا ہوا ہے صحیح ہے تو یہ میں نے ڈیفرنٹ کلر سے میں نے شو کیا کہ کون کون سی چیز کہاں پر آئے گی یہ power ہے صحیح ہے a power x ہے تو اسی طرح سے یہ a power x آیا ساتھ میں پہلے تو اس طرح سے لکھ دیں گے ساتھ میں natural log natural log of a ٹھیک ہے a کا natural log ہے مطلب کہ یہ a جو ہے یہ a جس کی power x ہے ٹھیک ہے اس کا natural log آئے گا اور ساتھ میں پھر power کا derivative آ جائے گا صحیح ہے تو میں نے اس کو ڈیفرنٹ کلر سے لکھنے کی کوشش کی تاکہ بہتر طریقے سے سمجھا سکے تو پہلے تو ہم نے اس کو first principle سے derivative کیا یہ result آیا اور اگر اس کے بعد first principle سے آپ نے derivative نہ کرنا اور directly derivative کرنا اور کسی بھی exponential function کو تو آپ اس طرح سے کریں گے وہی exponential function آجے گا ٹھیک ہے exponential function آیا exponential function اور اس کے ساتھ multiply ہوگا natural log of constant natural log of constant مطلب کہ exponential function میں جو constant ہے بیس میں بیس میں ٹھیک ہے وہ آئے گا اس کا natural log لیا جائے گا اور ساتھ میں multiply ہوگا derivative of power variable power مطلب کہ جو بھی power میں ہوگا constant کی power میں وہ آجے گا اس کے ساتھ multiply ہوگا derivative of derivative of power لے لیا جائے گا وہ اس کا derivative لے لیا جائے گا یہاں پر تو آپ کے پاس total differentiation ہو جائے گی اس exponential function کی d by dx of exponential function exponential function اچھا اسی طرح سے ایک اور exponential function ہوتا ہے e power x صحیح ہے a power x تو ہم نے دیکھ لیا e power e بھی ایک constant ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا derivative بھی ہم دیکھ لیتے ہیں let y جو ہے وہ equal ہے e power x کے e جو ہے وہ constant ہے اور x جو ہے وہ variable ہے تو اس کا derivative by first principle ہم دیکھتے ہیں تو وہ کیا آئے گا پہلے تو first principle کے steps apply کرتے ہیں y plus del y is equal to e power x plus del x اور del y is equal to e power x plus del x minus y اور y کی value پوٹ کر دیں گے e power x plus del x minus e power x اچھا اسی طرح سے اس کو میں دوسری form میں لکھ لیتا ہوں product form میں e power x into e power del x اور ساتھ میں minus e power x ہے is equal to del y اور del y is equal to اب ان دونوں میں سے e power x جو ہے وہ common آرہے e power x into e power del x minus 1 ہو جائے گا اس کے بعد next step ہوتا ہے کہ del x سے divide کرتے ہیں del y over del x is equal to e power x into e power del x minus 1 divided by del x اب اس کا جو اب اس کا جو theorem ہوتا ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں کہ limit اس سے پہلے ہم ان پہ limits لے لیتے ہیں دونوں سائیڈ پہ next step جو ہے first principle کا کہ limit del x approaches to 0 del y over del x is equal to limit e power x into e power del x minus 1 over del x اچھا اب e power x پہ اگر limit apply کریں تو وہ تو اس میں del x موجود نہیں ہے تو وہ تو اسی طرح سے آ جائے گا تو یہ بنے گا یہ والی term d y by dx کے equal آ جائے گی d y by dx is equal to e power x باہر آ جائے گا into limit del x approaches to 0 into e power del x minus 1 over del x جس طرح سے پچھلا theorem ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر a power del x تھا ٹھیک ہے تو ہم نے theorem میں اس کو equal to nature log of a کر دیا تھا تو اسی طرح سے یہاں پر جو theorem بنے گا limit del x approaches to 0 e power del x minus 1 over del x جو ہے وہ equal ہوگا nature log of e کے پہلے یہاں پر a تھا جس کے لئے ہم نے لکھا تھا nature log of a equal اب یہاں پر e ہے تو یہاں پر ہم نے nature log of e ہم نے لکھ دیا تو یہ theorem یہاں پر apply ہوگا nature log of e کے equal تو یہ بنجھے گا dy by dx is equal to e power x into nature log of e اور اس کے ساتھ ہم لکھ سکتے ہیں one multiply ہو رہا ہے nature log of e into one is equal to dy by dx تو اب nature log of e بھی one کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ابھی اسی طرح سے لکھ دیتے ہیں nature log of e into one one کیا چیز ہے کہ derivative of power مطلب power x ہے تو یہاں پر derivative of x آجے گا derivative of x جو کہ one کے equal ہوتا ہے one کی جگہ میں نے derivative of x لکھ دیا تو یہ بن گیا dy by dx اچھا nature log of e جو ہوتا ہے وہ one کے equal ہوتا ہے تو e power x into one into derivative of x is one تو اس کو میں ابھی اسی طرح لکھ دیتا ہوں تو یہ آجاتا ہے e power x into derivative of x dy by dx اچھا y کیا چیز ہم نے لٹ کی تھی e power x ٹھیک ہے exponential function مطلب کہ d over dx of e power x equal آیا ہے e power x کے اور ساتھ میں derivative of x کے اگر یہاں پر x کی جگہ کوئی اور term ہوتی مطلب x square plus 2 اگر ہوتا e power x square plus 2 ہوتا x square plus 2 اور اس کا derivative ہم لیتے d over dx تو وہ equal کیا تھا پہلے تو exponential function ہم اسی طرح سے لکھیں گے e power x square plus 2 x square plus 2 exponential function اسی طرح سے آیا اور ساتھ میں power کا derivative آ جائے گا derivative of d by dx of power power یہاں پر کیا ہے x square plus 2 تو ہم اسی طرح سے لکھتے ہوں گے x square plus 2 کا derivative تو اس طرح سے ہم exponential functions کے derivative find کرتے ہیں تو اگر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ logarithmic function کے derivative کس طرح سے آتے ہیں logarithmic functions کیا ہوتے ہیں جس میں nature log آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا log کی base 10 آ رہی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں وہ دیکھ لیتے logarithmic functions میں ایک function لے لیتا ہوں natural log of x یہ logarithmic function ہے تو اس کو y کو لٹ کر لیتے ہیں تو یہ logarithmic function ہے جس کا derivative دیکھ نگ گے کہ کس طرح سے ہم find کر کرتے ہیں تو پہلے تو by first principle اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا derivative کیا آت ہے first step میں increment کریں گے دونوں variables میں y میں del y increment اور x میں del x increment اور پھر y کو دونوں sides پہ subtract کریں x plus del x minus y ہو جائے گا اور یہاں پر y کی value کی بچے گی nature log of x nature log of x plus del x minus nature log of x یہ ایک علاقہ del y کے اچھا اب یہاں سے پہلے یہاں پر آپ نے first year کی میتز میں ایک property اس nature log کی پڑی ہوئی ہیں جو کہ subtract کی property کی ہوتی ہے کہ ہم ان functions کو دیوائی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ nature log of a minus b ہو تو وہ کس کے ایک لائے گا nature log of a minus nature log of b آئے یہاں پر بنے گا nature log of a minus nature log of b وہ equal آئے گا nature log of a over b کے ٹھیک ہے اس طرح سے ایک اور property آپ نے پڑھی ہے nature log of a plus nature log b یہ equal ہوتا ہے nature log of a multiple لائب b کے صحیح تو اچھا اب یہاں پر ہم وہی property use کریں گے کہ یہ nature log of x plus del x divided by x بن جائے گا ٹھیک ہے اس x سے میں ڈیوائیڈ کیا یہاں پر اور اس x کو نمیریٹر میں رکھا تو یہ بن گیا nature log of x plus del x divided by x is equal to del y اچھا اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دونوں sides پہ del x سے ڈیوائیڈ کر دیتے نیکس ٹیپ جو فرس پر سٹیپل دل y over del x ہو جائے گا is equal to 1 over del x into natural log of x plus del x divided by x اچھا اب اس کو ہم نے اس طرح سے solve کرنا ہے کہ یہ theorem بنجے جو کہ theorem ہم use کریں کہ theorem ہوتا ہے natural log of limit z approaches zero one plus z کی power one over z ٹھیک ہے تو یہ term equal ہوتی ہے ek صحیح ہے تو یہ term ek ہو جائے گی تو ہم اس طرح سے nature log of e جو ہے وہ one کی equal کر لیں گے تو اس کو پہلے تو اس form میں لے کے آتے ہیں اس form میں لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اس کو پہلے میں separate کر لیتا ہوں del y over del x is equal to one over del x into natural log of x by x one ہو جائے گا plus del x by x صحیح ہے x کو میں نے separately دونوں کے ساتھ دونوں term سے divide کر دیا تو اب یہاں پر چاہئے دیکھیں limit z approaches to zero یہاں limit del x approaches to zero ہے صحیح ہے اور اس کے بعد one ہے یہاں اچھا one ہے اس کے بعد plus آیا اور اس کے بعد جو جس کی limit ہم نے apply کی ہوئی ہے مطلب کہ z ہے تو z یہاں پر آیا ہوا ہے اور اس کے بعد inverse power میں آیا ہو ہے تو power میں inverse نہیں ہے اس term کا تو power میں inverse ہونا چاہیے مطلب x over del x ہونا چاہیے ٹھیک سے multiply بھی کر دیتے x by x سے میں multiply کر دیا کسی بھی term کو یا کسی بھی fraction کو یا کسی بھی expression کو یہاں پر اس equation میں فرق نہیں پڑا کیونکہ x سے multiply کی ہے تو x divide بھی کی ہے اچھا اب اس سے کیا impact بڑھتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے کہ x power میں صحیح تو ابھی تک تو limit ہے limit del x approaches to zero اور یہاں پر nature log ہے یہ limit ہے یہاں پر اور اس کے بعد nature log ہے limit del x approaches to zero اسی طرح سے left side پہ limit del x approaches to zero ہے اچھا اب یہاں پر limit کس پہ ہے nature log of one plus del x over x پہ صحیح ہے اچھا اب دیکھیں nature log کی property ایک اور ہوتی ہے جو اگر power میں ہو کوئی term ٹھیک ہے تو power کو ہم پہلے بھی لا سکتے ہیں یا پھر اگر nature log سے پہلے کوئی term ہو اس کو ہم بن چکی ہے جس پہ ہم theorem apply کر سکتے ہیں وہ theorem بن چک ہے اور اس value ہم اب e لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ یہ equal to کیا ہے e e کے برابر ہے تو ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے 1 over x limit natural log of limit 1 plus del x over x x over del x یہ اب یہ term جو ہے وہ equal e ہو گیا اور ساتھ پہ natural log ہے اور اس سے پہلے 1 over x ہے تو یہ term جو ہے وہ dy by dx کے equal آجائے گی dy by dx is equal to 1 by x into natural log of e کیا ہوتا ہے وہ equal 1 ہوتا ہے صحیح اب مطلب کہ ہم اگر کسی بھی logarithm function کا derivative find کرنا چاہیں تو وہ equal کس طرح آئے گا کہ اگر یہاں پر کوئی term ہے nature log of x تھا اس کا ہم نے derivative لیا تو اس کا پہلے inverse آگیا جس کا nature log لیا جا رہا ہے اس کا inverse آگیا اور ساتھ میں اس کا derivative بھی آگیا ٹھیک ہے یہ 1 کیا چیز ہے derivative of x اس کو ہم لکھ سکتے 1 over x into derivative of x تو یہ بن جائے گا 1 over x پہلے تو اس کا inverse بن گیا اور ساتھ میں اس کا derivative بھی لے جائے جائے گا without nature log صحیح ہے تو یہاں پر nature log نہیں آرہا تو یہ directly ہم اگر derivative find کرنا چاہے without first principle تو ہم یہ formula use کر سکتے ہیں تو یہاں پر logarithmic functions کے differentiation بھی ختم ہوئی اب ہم بہت سے ایسے functions ہوتے ہیں جس میں variable کی power variable آ رہی ہوتی ہے اس کو differentiate کرنا ہو تو کس طرح سے کیا جائے گا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ let's suppose nature log of x جو ہے ہم نے پہلے دیکھا اس کی differentiation دیکھی اگر اس کی power x ہو تو پھر اس کو کس طرح سے نیچر log of x ہے اس کی power x ہے ٹھیک ہے وہ بھی variable ہے یا x کی power x ہو ٹھیک ہے x ایک variable ہے اس کی power میں بھی variable آیا ہو ہے تو اس کی differentiation کس طرح سے کی جائے تو اس کو ہم solve کر لیتے ہیں x power x کو let y is equal to x power x ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کے دونوں sides پہ nature log لے لیتے ہیں nature log of y is equal to nature log of x power x آگیا اب دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو power میں ہے اس کو ہم نے پہلے بھی property کہ پہلے ذکر کیا کہ power کو نیچر log سے پہلے لا سکتے ہیں اگر یہاں پر x ہوتا تو اس کو ہم power میں لے جا سکتے تھے پچھلے question میں ہم نے یہ کیا کہ جو پہلے nature log سے پہلے term تھی اس کو power میں لے کے تھے تو ہم اس power کو واپس nature log سے پہلے بھی لا سکتے تو اس طرح سے میں لکھ سکتا ہوں x nature log of x ٹھیک اب nature log of y is equal to d by dx of x nature log of x اچھا nature log of y کا derivative کیا ہوگا 1 over y سبھی میں ڈیریکٹ اپلائے کر رہا ہوں nature log of x کا جس طرح سے derivative y 1 over x into derivative of x آیا تھا یہاں پر nature log of y ہے تو یہ 1 over y into derivative of y d by dx of y is equal to اب یہ دیکھیں یہ دو functions ہیں ایک x function ہے اور ایک nature log of x function دو function آپ میں multiply ہو رہے ہیں تو یہاں پر ہم theorem apply کریں گے product rule کا theorem تو وہ بنے گا x into derivative of nature log of x plus plus natural log of x into derivative of x اس کو solve کر لیتے ہیں x اور nature log of x into derivative of x is 1 تو اس کا derivative کیا بنا is equal to x by x یہ آپ اس میں cancel out ہو جائیں گے اور 1 plus nature log of x is equal to 1 over y into dy by dx اچھا ہمیں تو find کرنا ہے derivative y کا ٹھیک ہے with respect to x مطلب کے dy by dx ہم نے find کرنا یہاں پر آیا 1 by y into dy by dx تو اس one by y کو ہم right side پر لے جاتے ہیں تو یہ بنجھے گا dy by dx is equal to y into one plus nature log of x اچھا اب ہمیں تو x کی term میں result چاہیے یہاں پر y آرہ ہے y کی value دیکھ لیتے ہیں log of x is equal to آگیا dy by dx کے تو یہی ہم نے find کرنا تھا مطلب کہ y کیا ہے x power x d by dx of x power x صحیح ہے اس کا derivative آ چکا ہے x power x اور ساتھ میں one plus nature log of x تو یہ سارے concepts use کر کے آپ exercise 2.6 کا question number 1 اور question number two کے sub parts solve کر سکتے ہیں جو کہ آپ خود سے try کریں گے اور اس کے بعد ہم next lecture میں hyperbolic functions کے differentiation دیکھیں گے اور question number 3 exercise 2.6 کا دیکھیں گے